بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں کتنی زیادہ جلدی چینج ہوتی ہیں یہ یوکرین کی جنگ نے بتا دیا فروری کے اندر روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا دنیا کے بیس ٹینکس لے کے وہ یوکرین کے اوپر چڑھ دوڑا آج وہ وقت آگیا ہے کہ یوکرین دنیا کے کچھ بیس ٹینکس کو لے کے روسیا کے اوپر چڑھا ہوا ہے اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ تصویریں ایسی سامنے آئی ہیں ٹی سیونٹی ٹینکس کی جن کو یوکرین نے ابھی ریسینڈلی پولینڈ سے حاصل کیا ہے دیفینیٹلی ایڈ کے طور پر حاصل کیا ہے یوکرین نے ان ٹینکس کو اپگریڈ کیا ہے اور اب یہ ٹینکس یوکرین کے اندر رشین فوجیوں کا پیچھا کر رہے ہیں یوکرین کی مسلح فواج جنگ مبینہ طور پر اپنے حال ہی میں مصول ہونے والے ٹی سیونٹی ٹو ایم ون آر مین بیٹل ٹینکس کو کانکٹ ون ایکسپلوسیو رییکٹیو آرمر سے جو ہے وہ لیس کر لیا اور ان ٹی سیونٹی ٹو ایم ون آر ٹینکس کو اپنے ڈانسٹیک ریجن کے اندر جو ہے وہ فرنڈ لائن کے اوپر تائینات کر دیا اب یہ بات ہمیں کس طرح سے پتا چلی یہ جو سابق پولینڈ کے تی سیونٹی ٹو ایم ون آر ٹینکس ہیں ان کو ڈانسٹیک کے اندر باخومت ایک جگہ ہے وہاں پہ دیکھا گیا ہے اور کچھ لوگوں نے ان ٹینکس کی تصویریں جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کی ہیں ان ٹینکس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ ٹینکس ہیں جو ابھی ریسینڈلی پولینڈ سے حاصل کیے گئے ہیں جب یہ پولینڈ سے حاصل کیے گئے تھے تو ان کے اوپر یہ ایکسپلوسیو رییکٹیو آرمر جو تھے وہ نہیں لگے ہوئے تھے یوکرینڈ نے ان ٹینکس کو بہت کلیل عرصے کے اندر جو ہے وہ اپگریڈ کیا ہے اور ان کے اوپر یہ ایکسپلوسیو رییکٹیو آرمر جو ہیں ان کو انسٹال کیا ہے ٹی سیونٹی ٹو ایم ون آر ٹینکس جو ہیں یہ ٹی سیونٹی ٹینکس سے سب سے جدید اور اپگریڈڈ فارم سمجھی جاتی ہے ان ٹینکوں کے اندر ایک جدید ایمیجنگ سسٹم جو ہے اس کو انسٹال کیا گیا ہے کمانڈر اور گنر کے لیے ایک پیسیو ابزرویشن سوٹ جو ہے اس کو انسٹال کیا گیا ہے ان ٹی سیونٹی ٹینکس کے اندر ایک ڈیجیٹل انٹرکوم اور ایکسٹرنل کمیونکیشن سسٹم جو ہے اس کو بھی انسٹال کیا گیا جو کہ نارمالی ٹی سیونٹی ٹینکس کے اندر شامل نہیں ہوتا ان پولینٹ کے ٹینک کے اندر نیا نیوگیشن سسٹم انسٹال ہوا ہے اور کچھ ایسی مائنر اپگریڈز ہیں جو کہ نارمل ٹی سیونٹی ٹینک کے اندر نہیں دیکھی جاتی ہیں اس ٹینک کی جو سب سے بڑی اپگریڈ ہے وہ اس کا یہ ایکسپلوسیو رییکٹیو آرمر ہے جو کہ ایک جدید ایکسپلوسیو رییکٹیو آرمر ٹینک کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے یہ بیسیکلی سی فور ایکسپلوسیو کو دو آرمر پلیٹس کے درمیان جو ہے وہ سینڈوچ کر دیا جاتا ہے اور جب اینمی کا گولہ ان ایکسپلوسیو رییکٹیو آرمر کے اوپر آ کے پھٹتا ہے تو یہ ای آ ریز جو ہوتی ہیں یہ ٹینک کو نقصان پہنچانے کی وجہے آوٹ سائیڈ کی طرف جو ہے وہ برست کرتی ہیں ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ باہر والی سائیڈ پہ ہوتا ہے اور ان ای آ ریز کی وجہ سے ٹینک کے اندر بیٹھے ہوئے گنر اور جو کمانڈر اور جو دوسرا کرو ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں اور ٹینک کی جو مین باڈی ہوتی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا لیکن جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا چلایا ہوں کہ یہ ایک کیٹنڈ ماؤس گیم ہوتی ہے آپ ایک ایکسپلوسیو رییکٹیو آرمر بناتے ہیں تو اس کی جگہ پہ دشمن جو ہے وہ ایک جدید قسم کا جو ہے وہ ٹینک شل بنا لیتا ہے اس کے بعد آپ پھر اس کو توڑنے کے لیے ایک مزید بہتر ای آ ری بناتے ہیں تو یہ ایک کیٹنڈ ماؤس گیم ہوتی ہے جو کہ چلتی رہتی ہے یہ جو ٹی سیونٹی ٹو ایم ون آر ٹینک ہیں ان کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ای آ ریز جو ہیں یہ ٹینک کے اگلی سائٹ پہ اور سائیڈوں کے اوپر لگائے گئے ہیں ٹینک کی جو موس ورنلیبل سائٹز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ جو اینمی فائر آ کے لگے گا ان جگہوں کے اوپر ان ای آ ریز نے اس ٹینک کو کور کیا ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ای آ ریز جو ہوتی ہیں یہ کم سے کم ایک گولے کو تو جو ہے وہ روک سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کس جگہ سے فائر آ رہا ہے آپ وہاں سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ایک گولہ سروائیو کر جائیں تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن جو ہے اس کو وہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ وقتی طور پر جنگ سے باہر ہو جائیں لیکن آپ جو ہے وہ سروائیو ضرور کر جائیں گے اپنے ٹینک کے ساتھ سروائیو کر جائیں گے آپ کا ٹینک ورکنگ حالت کے اندر ہوگا یہ ای آ ریز جو ہے یہ ٹینک کی سروائیویبلیٹی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں تو اب یہ جو جدید ٹینک ہیں اپریل کے میڈ کے اندر پولینڈ کے پرائم منسٹر نے یہ بات کنفرم کی تھی کہ انہوں نے سوویت ایرا کے اپنے ٹی سیونٹی ٹینکس جو ہیں ان کو یوکرین کے حوالے کیا ہے آئی بلیو کہ میں نے بھی اس کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی لیکن اس وقت یہ جو ٹینک تھے پولینڈ نے اپنے سٹوریج سے نکال کے یوکرین کے حوالے کیے تھے اور جب بھی کوئی چیز سٹوریج سے نکال کے استعمال کی جاتی ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ قیسٹنز ہوتے ہیں کہ کیا یہ اس طرح سے پرفارم کر سکے گی یہ ورکنگ حالت کے اندر ہے بھی یا نہیں لیکن اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوکرین نے ان ٹینکس کو آپریشنل کر لیا ہے اور نہ صرف آپریشنل کر لیا ہے بلکہ ان کو ایک جدید ای آر اے یعنی کہ ایکسپلوسیف رییکٹیو آرمر سے جو ہے وہ لیس بھی کر لیا ہے اور اس کے بعد ان ٹینکس کو یوکرین نے رشن فورسز کے پیچھے بھی لگا دیا ہے اگر آپ کے پاس ایک بڑی فورس بھی ہے لیکن آپ کے پاس کوئی اچھی سپلائی لائن نہیں ہے تو آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے اس وقت یوکرین کے اندر بھی یہ ہوا ہے کہ یوکرین جو کہ ایک کمزور ملیٹری تھی لیکن اس کی جو سپلائی لائن تھی وہ تھوڑی تگڑی تھی اس کو نئے اور جدید ہتھیار ملے اور آج اس نے رشن فورسز کو جو ہے وہ آگے لگایا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوفیلی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ